بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے حکم سے میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج ایک لا جواب ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں آج آلو کے سنیک بنائیں گے بہت لا جواب زبردست بنیں گے ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پساندائیں گے ویڈیو سکیپنی کیجئے گا ماشاءاللہ اس کی لک بھی اچھی ہے کھانے میں بھی اچھی ہیں بہت کرسپی لا جواب بنتے ہیں ویڈیو سکیپنی کیجئے گا شروع کرتے ہیں جو میرے نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سکرائب کریں بہلے لیکن ضرور دبائیں اسی طرح آپ کو ویڈیو ملتی رہے دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ مثالیں لیا ہیں آلو کس طرح کاٹنے آپ کو دکھاؤں گا میں کہ کس طرح کاٹنے کس طرح سٹیک میں لگانے ہیں یہ میں نے دو تین چمچ میں نے بیسن کے لے لیے مثالیں جو گئے ہیں اس میں میں کالن فلور ڈالا ہے تقریباً ایک چمچ دھنیا جو گھر میں مثالیں ہیں وہ ہی جائیں گے بس جو آپ ہمیشہ سے سالن میں ڈالتے ہیں زیرہ پوڈر دھنیا پوڈر اس کے بعد سرخ مرچ ہو گئی چاٹ مثالہ ہو گیا گرہ مثالہ ہو گیا یہ مثالیں جائیں گے کم یا زیادہ آپ خود کر سکتے ہیں آپ نے اسی طرح آلو کانٹنے آئے اس کے بعد اس طرح ٹک لگانے ہیں بریق لگا لیں تو اچھا ہے موٹے لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی پسند ہے اسی طرح آپ نے سٹک میں لگانے ہیں بہت پیاری شیف ہے آپ ماشاءاللہ ٹیبل پہ رکھیں گیسٹ ہیں وہ بولیں گے یار ہیں تو آلو کیا چیز بنائی ہے اس کا بھی بیٹر تیار کریں گے اس کو فرائی کرنے کے لئے آپ نے اس میں میدہ یا کارن فلور وہ سکپ نہیں کرنا جو چیزیں میں ڈال رہا ہوں وہ سکپ نہیں کرنا مسئلے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں اسی طرح آپ نے لگا دینے ہیں کوئی بھی شیف دے لیں جو آپ کو شیف اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے وہ ہی دے دیں یہ نہیں کہ لازمی جس طرح میں شیف دا رہا ہوں وہ ہی دے لیں جو آپ کے ذہن میں آپ کا ذہن شاید مجھ سے زیادہ ہو تو آپ اپنا ذہن بھی لڑا سکتے ہیں میں نے آپ کو صرف ایڈیا دیا ہے اسی طرح مثالہ لگاتے جائیں گے فرائی کرتے جائیں گے آنچ زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے ذرا کم رکھئے پہلے گھی گرم کرنے کے لئے تھوڑا زیادہ کر لیں جب گھی گرم ہو جائے تو آنچ کم کر لیں یہ ما شاء اللہ بہت زبردست بنتے ہیں چائے کے ساتھ دیں بچوں کو دیں گیسٹ آ جائے تو بہت مزہ آئے گا یہ آپ سامنے رکھیں گے ان کی لک بڑی پیاری آتی ہے کھانے میں بھی ما شاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں اسی طرح سب کو فرائی کرتے جائیں گے آگے چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی پیاری لوگ خوئی ہیں میں دیکھیں جیسے ٹکہ بوٹی بناتے ہیں کچھ میں نے وہ شیف دے دی کچھ میں نے بڑی دے دی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دوست امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اجازہ چاہتا ہے موسیقی